موسیقی اردو ناوی الاباقہ قسط نمبر ایک سو دس موسیقی اصد اس وقت علی کے ساتھ خیمے میں لیٹا ہوا تھا جب پریشان کن آوازیں سنائی دی وہ خیمے سے نکلا اور بھاگتا ہوا اباقہ کے خیمے میں پہنچا پھر وہاں اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کا سینہ شک کرنے کے لیے کافی تھا وہ سنگی مجسمے کی مانت ساکیت و جامت کھڑا رہ گیا اس کے سامنے قالین پر نتاشا کی لاش پڑی تھی اور اباقہ اس کا سر گود میں لیے زاروں کو تار رو رہا تھا پھر اصد نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اباقہ کو اٹھتے گھونتے اور غزب کے عالم میں باہر نکلتے دیکھا گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے اپنی نیام پھینک دی اور کسی شولے کی طرح تاریکی میں لپک گیا اصد نے دیکھا علی اب نتاشا کی لاش سے جدا ہو کر اس کی ٹانگوں سے چپٹا ہوا تھا اور چیخ چیخ کر رو رہا تھا اصد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گود میں اٹھا لیا پھر اسے دلاسہ دیتے ہوئے گلوگیر آواز پہ بولا علی تم تو ایک بہادر مرد ہو اور مرد رویا نہیں کرتے اور پھر تمہاری آفاں تو مری نہیں وہ شہید ہوئی ہے اور شہید زندہ ہوتے ہیں علی ہچکیاں لیتے ہوئے اصد کی باتیں سن رہا تھا معصومیت سے بولا مگر بھائی جان آپ کیوں رو رہے ہیں اصد نے چونک کر چہرے پر ہاتھ پھیرا اس کے رخصار آنسوں سے تر تھے وہ موہ پھیر کر آنسوں ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا نتاشا کی لاش پر ایک بڑی سی چادر ڈال دی گئی تھی چادر ڈالنے سے پہلے اس کے سینے سے خنجر نکال لیا گیا تھا اور مٹھی کھول کر تلوار بھی چھوڑا لی گئی تھی یہ دونوں چیزیں اب اصد کے سامنے قالین پر پڑی تھی وہ بھی سنیری دستے والے خنجر کو اچھی طرح پہچان چکا تھا اور یہ بھی جان چکا تھا کہ اب آقا کس کی تلاش میں نکلا ہے اتنے میں فوجی دستے کے کماندار نے ان دونوں پہرے داروں کو اصد کے سامنے حاضر کر دیا جو اس قتل کے وقت خیمے کی حفاظت پر معمود تھے دونوں رنجیدہ اور حراسہ نظر آتے تھے اصد نے ان سے پوچھا کہ وہ حملے کے وقت کہاں تھے ان میں سے ایک نے جواب دیا سالار شام کے بعد ہمیں شہزادی صاحبہ نے ہماری ذمہ داری سے فارق کر دیا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا آج رات تم چاہو تو اپنے خیموں میں گزار سکتے ہو ان کا خیال تھا کہ اس علاقے میں خطرے والی کوئی بات نہیں اصد نے فوجی دستے میں بیس جنگجو سوار چنے اور ان کے ساتھ اب آقا کی آانت کے لیے تیار ہو گیا نتاشا کی میت اور پڑھاؤ کی حفاظت کے متعلق ضروری ہدایات دے کر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں کی طرف آ گیا سپاہیوں نے زینے کس کر گھوڑے تیار کر دیئے تھے اصد اور اس کے بیس ساتھی گھوڑوں پر سوار ہوئے ایک سپاہی نے اصد سے کہا سالار ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے سردار اب آقا کی طرح اپنے نیام پھینک دیں اور تلواروں کو اس وقت تک اُریہ کر لیں جب تک شہزادی کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچا دیتے سپاہی کی ردھی ہوئی جذباتی آواز نے پورے دستے کو جوش اور ولولے سے بھر دیا انہوں نے اصد کے حکم سے پہلے ہی تلواریں نے اکال کر نیام تاریکی میں پھینک دیئے پھر جب اصد نے بھی اپنا نیام پھینکا تو سب نے مل کر ایک غزبناک جنگی نارہ بلند کیا اور اصد کی کمان میں آندھیوں طوفان کی طرح روانہ ہو گئے چاند بادلوں کی اوٹ میں آنکھ مچولی کھیل رہا تھا کبھی اس کی کرنے جنگل کے نشب و فراز کو نمائع کر دیتی اور کبھی گھٹا ٹوب اندھیرہ چھا جاتا ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں سنسان مستوں میں گونج رہی تھی اصد نے انہیں تین ٹولیوں میں تخصیب کر دیا اور ایک نیم دائرے کی شکل میں آگے بڑھنے لگے تین اطراف چٹیل پہاڑیاں تھی اور ایک طرم کھنا جنگل اور یہی ایک سمد تھی جو قاتل یا قاتلوں کو پناہ فراہم کر سکتی تھی آخر رات کے تیسرے پہر اصد کو ایک سلکتا ہوا علاؤڈ ڈونے میں کامیاب ہو گیا کوئلوں اور راک کے ایک بڑے ڈیر کے پاس گھوڑوں کی لید اور کسی جانور کی ہڈیاں موجود تھی ان نشانیوں سے صاف ظاہر تھا کہ رات کے پہلے حصے میں یہاں پندرہ بیس گھڑ سواروں نے قیام کیا ہے اور کھانا کھایا ہے غالب امکان یہی تھا کہ یہ جو گھوڑا اور اس کے ساتھی ہوں گے اصد نے جلد ہی ان کی سمت کا اندازہ کر لیا اور برساتی ندی کے ساتھ ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا پورے دو روز وہ بغیر کہیں رکے بھوکے پیاسے کافلوں کی تلاش میں سرگردہ رہے آخر تیسرے روز ان کی دیوانہ وار جتو جہود رنگ لائی اور انہوں نے گھنے جنگل میں ایک مقام پر گانے بجانے کی آوازیں سنی اصد اپنے ایک ساتھی کے ساتھ گھوڑے سے اتر کر احتیاط سے آگے بڑھا کوئی پچاس گز دور گھنے درختوں میں گھری ہوئی ایک ہموار جگہ انہیں دو خیمے دکھائی دئیے یہ شام کا وقت تھا علاؤ پر ایک سالم جانور پھونا جا رہا تھا قریباً دو درجہ روسی شراب پینے اور رکس کرنے میں مسلوق تھے ایک شخص بربت بجا رہا تھا دوسرے دف پر ساتھ دے رہے تھے غلیل زرباسوں اور مقروض سوتوں والے روسی زمین پر پاؤں تھپ تھپا کر ناچ رہے تھے ان میں سب سے نمائیہ گرانڈیل یوگوڈا تھا اس کے ہاتھ میں گوشت کا ایک بڑا پارچہ تھا اور وہ بے دنگے انداز میں اس پر دات آزمارہا تھا اصد کا خون نتاشا کے انتقاب میں کھولنے لگا وہ کسی درندے کی طرح اس پر چھپٹ پڑنا چاہتا تھا مگر اسے اپنے بے پناہ اشتیال کو قابو میں رکھنا تھا ساتھیوں کے ساتھ حکمت عملی تیار کرنے کے لیے وہ واپس مڑا مگر تھٹک کر رک گیا اس کے سامنے اباقہ کھڑا تھا وہ درختوں سے کسی آسیب کی طرح برامت ہوا تھا اور نہائید خاموشی سے ان کے اقب میں کھڑا ہو گیا تھا اس کے ہاتھوں میں اڑیاں تلوار تھی اور آنکھیں شولہ فشاہ تھی وہ گھمبیر لہجے میں بولا اصد یہ گھوڑا میرا شکار ہے اور میں جانتا ہوں مجھے اس سے کیسے نبٹنا ہے تم اس معاملے میں تخل اندازی نہیں کرو گے اس کے لہجے نے اصد کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا اباقہ نے کہا تم صرف تماشا دیکھو گے ہاں اگر چاہو تو اپنے ساتھیوں کو بھی خاموشی سے یہاں بلا سکتے ہو اصد نے اس بات میں سر ہلا دیا کچھ ہی دیر بعد اصد اور اس کے ساتھی نہایت خاموشی سے یہ گھوڑا کے پڑاؤں کو کھیٹ چکے تھے تب اباقہ تلوار سوٹ کر یہ گھوڑا اور اس کے ساتھیوں کے سامنے پہنچ گیا وہ سب تھٹک کر اس کی طرف دیکھنے لگے اباقہ نے غرہ کر کہا تم میں سے شہزادی نتاشا کا قاتل کون ہے یہ گھوڑا اور اس کے ساتھی حیرت کی شدید چھٹکے سے سمپلے پھر ایک ساتھ ان کے قہقہیں بلند ہوئے یہ گھوڑا مستی سے بولا بہت خوب بہت خوب تو تو بیوی کا انتقام لینے یہاں پہنچا ہے اباقہ پوری وحشت سے بولا بیوی کا انتقام لینے ہی نہیں ان سب مظلوموں کا حساب بھی چکانا چاہتا ہوں جو دلادی میر کے عقوبت خانے سے باہر تیری صفاقی کا نشانہ بنے ہیں یہ تیرا یوم حساب ہے یا گھوڑا میں تجھے کتے کی موت ماروں گا اور تیرے جسم کے ٹکڑے چنگلی جانوروں کے لیے ان طرختوں پر چھوڑ جاؤں گا تیگرہ مکرو گوشت کھا کھا کر ان کے لیے کوئی خوشگوار تجربہ تو نہیں ہوگا مگر کوئی نہ کوئی بھوکا جانور یہ غلازت کھانے پر تیار ہو ہی جائے گا یہ گھوڑا سنناٹے کے عالم میں یہ سب کچھ سن رہا تھا یہ توہین اس کی برداشت سے بہت زیادہ تھی وہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا اور اباقہ یہی چاہتا تھا یہ گھوڑا نے اپنی تلوار نکالنے کے لیے نیام کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اباقہ بولا ڈھہرو دیکھو میں تمہارے سامنے تنہا ہوں اگر تمہیں خود پر مرد ہونے کا شبہ ہے تو اپنے ان پالتو کتوں کو بتا دو کہ یہ مقابلہ صرف ہم دونوں میں ہوگا یہ گھوڑا کی وحشت اب انتہا کو چھو رہی تھی اس نے چوش اور غزب سے چلا کر کہا مشرق سے پرامت ہونے والے بدبخت جانور مجھے قسم ہے یسو کی تجھے ماروں گا نہیں تیری زندگی ہی تیری زندگی ہی میں تیری خال اتاروں گا پھر وہ اے پرحیبت چنگھار کے ساتھ اباقہ پر جھپنا اباقہ میں بھی سبر کا یارانہ نہ رہا تھا وہ یہ گھوڑا کی توقعوں سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ اس سے ٹھکرایا تلوارے پوری شدہ سے ٹکرائی اور چند ہی لمحوں میں ٹوٹ گئی یہ گھوڑا نے لپک کر اپنا وزنی کلھارا اٹھایا اباقہ نے اچھل کر ایک درخت کی شاک تھامی اور یہ گھوڑا کے موں پر دونوں پاؤں کی ایسی بھرپور زرب ماری کے وہ کلھارے سمیت اچھل کر کئی گز دور جا گیرا اس محلت سے فائدہ اٹھاتے ہی اباقہ نے جھپٹ کر ایک سپاہی کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا نیزہ اور کلھارا دو مختلف اور متضاد ہتھیار تھے مگر وحشت کی فراوانی نے انہیں استعمال کرنے والوں کے ہاتھوں میں موضوع اور مناسب بنا دیا تھا ایک موت تھی جو لپک لپک کر کسی کو چاٹ لینا چاہتی تھی صرف ایک صرف ایک غلطی اور غلطی کرنے والے کو مقابلے سے خارج اور بادی اجل سے تاخل ہو جانا تھا یہی وقت تھا اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ غلطی کس طرف سے ہوتی ہے اور پھر یہ غلطی یہ گوڑا کی طرف سے ہوئی غزب سے پاگل ہو کر وہ اپنا تحمل کھو بیٹھا اس نے کلھارے کا ایسا بھرپور بار کیا کہ کلھارے کا پھل گہرائی تک ایک درخت کے تنے میں گھس گیا جس وقت یہ گوڑا کلھارا نکالنے کے لیے زور لگا رہا تھا اب آقا کا نیزہ بجلی کی طرح چمکا اور قضاء کا پیابر بن کر یہ گوڑا کی پسلیوں میں گھس گیا دوسروں کو عذیت پر کہہ کہے برسانے والا اپنی تکلیف پر زبا کیے ہوئے پکرے کی طرح چیخا اس چیخ کے جواب میں آباقا کی بھرپور ٹرانگ اس کے سینے پر پڑی ادھر کلھارے کا دستہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا ادھر نیزہ اس کی پسلیوں سے نکلا اور ڈکارتا ہوا اپنے ایک ساتھی پر ڈھیر ہو گیا اس کے ساتھیوں نے آباقا پر چھپٹنا چاہا مگر اس وقت ارگیت کے درختوں میں ہلچل پیدا ہوئی اور اسد اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں آ گیا وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کی کمانوں پر تیر چڑے ہوئے تھے یہ گوڑا کے ساتھی تھٹک کر رہ گئے اس دوران آباقا یہ گوڑا کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ایک تناور درخت کے نیچے لے آیا یہ گوڑا شدید زخمی ہونے کے باوجود خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا آباقا کیا کرنے والا ہے اس کی چھٹی حص جس نے اسے اپنے انجام سے باخبر کر دیا تھا آباقا نے پھرتی سے ایک گوڑے کی لگاب کاٹی اور اس کا پھندہ یہ گوڑا کے گلے میں ڈال دیا پھر اس نے پھندے کا دوسرا سرہ درخت کی ایک موٹی شاک کی طرف پھینکا وہ یہ گوڑا کو فانسی دینے جا رہا تھا یہ منظر دیکھ کر یہ گوڑا کے ساتھی بے قابو ہو گئے انہوں نے اپنے سردار کو بچانے کیلئے لپکنا چاہا مگر اسرد اور اس کے ساتھیوں کے چلائے ہوئے تیر انہیں راستے میں ڈھیر کر دیا کم از کم آٹھ آدمی نشانہ بنے اور باقیوں پر اسرد اپنے شاہینوں کی طرح بلائے ناگہانی کی طرح ٹوٹ پڑا یہ گوڑا کے ساتھ گھڑ سواروں کی غزبنا کارٹ زیادہ تیر مقابلہ نہ کر سکے اور دم دبا کر گھنے درختوں میں راہ افرار اختیار کی اس دوران اباکہ ایک جھٹکے سے یہ گوڑا کو درخت کی شاہ سے لٹکا چکا تھا سیکڑوں انسانوں کو پھانسی دینے والا آج خود پھانسی پا رہا تھا اس کا جسم تڑپا مچھلا درخت کے پتوں نے جیسے اس کے انجام پر خوشی سے تالیہ بجائی آخر ایک بار زور سے ایٹ کر نتاشا کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا اباکہ اچانک ہی بے دم سا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر گزرے لمحوں کا ماتم کرنے لگا اسد نے یہ گوڑا کے زخنی ساتھیوں میں سے ایک کی گردن پر خنجر رکھ کر اسے روانی سے بولنے پر مجبور کر لیا تھا اس شخص نے بتایا کہ شہزادی نتاشا کے قتل کے لیے یہ گوڑا تنہا گیا تھا وہ ان کے پڑاؤں سے کچھ دور درختوں میں چھپے ہوئے تھے ایک شخص بلند رخت پر بیٹھا پڑاؤں پر نظر رکھے ہوئے تھا جب شام سے کچھ پہلے اباکہ اپنے خیمے سے نکل کر ندی کی طرف سیر کو نکل گیا تو یہ گوڑا اس نتیجے پر پہنچا کے شہزادی کو ختم کرنے کے لیے یہ موقع نہایت مناسب ہے انتفاقا تھوڑی دیر بعد پہلے دار بھی خیمے سے ہٹ گئے یہ گوڑا کے لیے یہ شبون بہت اچھا تھا وہ فوراں پڑاؤں کی طرف روانہ ہو گیا یہ گوڑا کے ساتھیوں نے جو رویدات سنائی تھی اس کے مطابق شہزادی نتاشا نے یہ گوڑا کی زبردست مضاہمت کی تھی یہ گوڑا نے خیمے میں داخل ہوتے ہی اس کے ہنٹوں پر ہاتھ جمع کر اسے آواز نکالنے سے روک دیا تھا شہزادی نے دونوں ہاتھوں سے اس کا خنجر والا ہاتھ تھام لیا اس کشم کشمے اس نے خیمے کی دیوار سے تلوار بھی اتار لی مگر اس سے پہلے کہ وہ تلوار سے کوئی فائدہ اٹھا پاتی یہ گوڑا نے خنجر اس کے سینے میں اتار دیا وہ تیورا کر لکڑی کی اس چوکی پر گری جس پر بیٹھی وہ کچھ لکھ رہی تھی چند ہی لمحوں میں اس نے جان دے دی اسد کے سوالوں کے جواب میں زخمی سپاہی نے بتایا کہ نتاشا کو قتل کرنے کا حکم یہ گوڑا کو ڈیویک کی طرف سے ملا تھا اور ڈیویک اس وقت کوزل سکھ کے قسمے میں موجود ہے جہاں منگول لشکر کو اہل قسمہ کی طرف سے مضاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈیویک اور کوزل سکھ کا نام سنتے ہی اب آقا اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور اسد سے کہنے لگا اسد لگتا ہے کوزل سکھ میں کچھ خوریز مارکہ ہو رہا ہے ہمیں فوراں وہاں پہنچنا چاہیے ویسے بھی میں اب اس دیویک نامی شیطان کو زمین کے سینے پر دن دنانے کی زیادہ محلت نہیں دے سکتا زخمی روسیوں کو ساتھ لے کر اور باقیوں کی لاشے گوشت خور درندوں کے لیے چھوڑ کر وہ اپنی پڑاؤں کی طرف روانہ ہو گئے پڑاؤں پر ماتمی خاموشی تاری تھی نتاشا کو دو روز بیشتر ہی دفت کر دیا گیا تھا سنوبر کے گنے درختوں کے درمیان مٹی کے ایک ٹھیت پر علی خاموش بیٹھا تھا اباکہ اور اصد یہ جان کر افسردہ ہوئے کہ وہ نتاشا کی آخری جھلک دیکھنے سے محروب رہے اور اب وہ کبھی اس کا روشن چہرہ نہ دیکھ سکیں گے علی انہیں دیکھ کر ایک بار پھر سی سکنے لگا اباکہ نے اسے بازوں میں اٹھا کر دلاسہ دیتے ہوئے کہا علی تیری ایک آپا چلی گئی لیکن بغداد میں میں تجھے اور ایک ایسی ہی آپا سے ملواؤں گا وہ بھی تجھے نتاشا ہی کی طرح پیار کرے گی تجھ سے یہ میرا وعدہ ہے علی نے بھولپن سے پوچھا بھائی جان کیا اس کا چہرہ بھی شہزادی نتاشا جیسا ہی ہوگا نتاشا کا جازب چہرہ اباکہ کی نگاہوں میں گھوما اور اس کی نظر دھندلاس ہی گئی وہ علی کو پچکار کر بولا نہیں علی اس کا چہرہ تو مختلف ہے لیکن اس کا دیل تیری شہزادی جیسا ہی ہوگا وہ تجھے بہت چاہے گی نتاشا کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر اور دعا مان کر اباکہ اور اسد غیمے میں آگئے نتاشا کی چاہتوں کے بھول وقت کی دھوپے مرچھائے چکے تھے کملائی ہوئی پتیاں اور اڑے ہوئے رنگ اس شام کی کہانی سنا رہے تھے جب کسی نے اس خیمے کو کجلہ اروسی کی طرح سجا دیا تھا اباکہ پچھتا رہا تھا وہ کیوں گیا وہ شہزادی کو تنہا چھوڑ کر کیوں گیا وہ پچھتا سکتا تھا لیکن مدعوہ نہیں کر سکتا تھا ایک سردار نے آگے بڑھ کر ایک تیشدہ کاغذ اباکہ کے ہاتھ میں دے دیا وہ بولا سردار اباکہ یہ کاغذ شہزادی صاحبہ کے قلمتان کے پاس ملا تھا حملے سے پہلے وہ شاید کچھ لکھ رہی تھی سردار کاغذ تھما کر باہر چلا گیا اباکہ نے کاغذ اسد کو دیا وہ اس کی تہے کھول کر پڑھنے لگا بلبل نے میرے محبوب کو دیکھا تو وہ اسے گلاب کا پھول لگا وہ اس کے گیرد منلانے لگی چھرنے نے دیکھا تو اسے پہاڑ نظر آیا وہ اس کے قدموں میں مچلنے لگا اور میں نے دیکھا تو مجھے شہزادہ نظر آیا جس کے خواب میں نے نگلی نایہ کے کنارے بیٹھ کر دیکھے تھے میں نے اسے نظروں سے چھوپ لیا ہاں میرا محبوب بے مثال ہے وہ ہر دل میں دھڑ کر اور ہر آنکھ میں روشنی بن کر اتر جاتا ہے لیکن لیکن وہ صرف میرا ہے صرف میرا اے آوارہ بادلو اے کلی کلی منلانے والے بھمرو اے دل پھینک پروانو اور اے پہاڑوں کی نادان شہزادیو وہ میرا ہے صرف میرا اس کے دل اور اس کی روح میں میرا آشیانہ ہے اور میری جان اور میری روح میں اس کا بسیرہ ہے اگر تم سب اسے دیکھنا چاہتے ہو تو میری آنکھوں سے دیکھو صرف میری آنکھوں سے یہ نظم سن کر اور نتاشا کے خیالات جان کر اب آقا کا ذہن فوراں سلطان جلال الدین کے اس فرمان کی طرف چلا گیا کہ ہر کام میں خدا کی حکمت موشیدہ ہوتی ہے اب آقا سوچنے لگا موت سے پہلے قدرت نے نتاشا کو ایک کتنے بڑے دکھ سے بچا لیا تھا کتنا عظیم صدمہ تھا جسے وہ جل دے کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئی تھی اگر اس سے وہ سب کچھ معلوم ہو جاتا جو اب آقا اسے بتانے کا ارادہ رکھتا تھا اور جو بتانے کیلئے وہ اس کی طرف بھی آ رہا تھا تو اس کا خیال ہوتا وہ اتمیدان سکون اور محبت جو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی سب کچھ اب آقا کے چند بولوں سے فنا ہو جاتا وہ زندہ درگور ہو جاتی اب آقا کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ دل میں ایک ہی وقت میں غم اور خوشی کیسے جمع ہوتے ہیں اس کے دل میں نتاشا کی موت کے شدید غم کے ساتھ نتاشا کی بے خبری کی خوشی شامل ہو گئی تھی وہ ایک خوبصورت اور دل نواز بے خبری کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اپنے دل میں آقا کی محبت سے میٹے ہوئے اور اس کی وفاؤں پر نازان اور اب آقا کو اس کی وفاؤں کا بھرم رکھتے ہوئے اس کے اصل قاتل ٹیوک کو انجام تک پہنچانا تھا شیزی چوب اور افسدہ بیٹھی تھی جب ایک افسر نے آ کر اطلاع دی کہ رئیس وزلی نے اسے طلب کیا ہے شیزی کا دل شدت سے دھڑکنے لگا یہ ایک سنہری موقع تھا وہ یورک کے لیے معافی حاصل کر سکتی تھی اس افسر نے شیزی کو ساتھ لیا اور نہایت خاموشی کے ساتھ گرجے کے مشرقی جانب ایک تکنی عمارت میں آ گیا یہ عمارت رئیس کا مسکن تھی چند راہداریوں سے گزر کر شیزی ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچی اس بلندو بالا دروازے پر بیش قیمت پردے جھول رہے تھے اسے ہمراہ لانے والا واپس لوٹ گیا شیزی کچھ دیر سوچتی رہی پھر پردہ اٹھا کر اندر چلی گئی ننہ رئیس ایک مسہری پر گاؤ تکیہ لگائے بیٹھا تھا خوبصورت کنیزیں اسے گھیرے ہوئے تھی وہ کسی کنیز کے چٹکلے پر دل کھول کر ہنس رہا تھا شیزی کو دیکھتے ہی اس کی ہنسی رکھ گئی اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا پھر کنیزوں کو تخلیہ کا حکم دیا کنیزیں الٹے پاؤ چلتی کمرے سے رخصت ہو گئی اب رئیس اور شیزی کمرے میں تنہا تھے رئیس نے کہا اے عورت ہمارے قریب آ جاؤ شیزی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی رئیس نے کہا ہمارے پاس بیٹھ جاؤ شیزی کچھ جھجکی ہوئی مسہری کی پانتی پر بیٹھ گئی سات آٹھ سالے رئیس نے ہاتھ پڑھا کر شیزی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا پھر اس کا ہاتھ سہلاتا ہوا بولا تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں شیزی جواب میں صرف شکریہ ہی کہہ سکی ننے رئیس نے تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھا جیسے اسے شوا ہو کے کہیں سے کوئی اسے دیکھ رہا ہوگا پھر وہ شاہی تمکنت سے اٹھا اور دریچوں کے پردے برابر کرنے لگا اس نے دروازے کو بھی اندر سے بند کر دیا پھر شیزی کے سامنے پہنچ کر اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا شیزی اس کی طرف دیکھ کر نروی سے مسکرا رہی تھی ننے رئیس نے باروب آواز میں کہا تم جانتی ہو ہم یہاں کی رئیس ہیں شیزی بولی ہاں حضور ہمیں کیوں معلوم نہ ہوگا رئیس نے کہا جو ہم کہیں گے کروگی شیزی خوشدلی سے بولی کیوں نہیں حضور اچانک رئیس کی آنکھوں میں پیاری سی معصومیت نظر آنے لگی وہ مسنوعی شان و شوکر جو اس نے خود پر تاری کر رکھی تھی یکا یک ہی نہ جانے کہاں کھو گئی وہ بڑے خوبصورت انداز میں جھجکتا ہوا بولا ہمیں اپنی گود میں اٹھالو شیزی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا پھر باہیں بڑھا کر اسے گود میں اٹھا لیا رئیس اس کی گود کی نرمی اور حرارت محسوس کرتا ہوا بولا تمہاری شکل ہماری ماں سے ملتی جنتی ہے اس کے ہاتھ بھی بالکل تمہارے جیسے تھے وہ ایسے ہی ہمیں گود میں اٹھا کر سمندر پار کی کہانییں سنایا کرتی تھی شیزی نے مسکراتے ہوئے کہا کیا میں بھی آپ کو کہانی سناوں ہاں نہیں اچانک ننہ رئیس گڑھ بڑھا گیا پھر وہ اس کی گود سے نکلتا ہوا بولا وہ بڑھا گونسل ابھی کہیں سے کھانستا ہوا آ جائے گا اور تمہاری کہانی ادھوری رہ جائے گی شیزی نے پوچھا کون بڑھا گونسل رئیس ناک چڑھا کر بولا وہی نائب رئیس ہر وقت ہم پر نگاہ رکھتا ہے جیسے ہم چھوٹے سے بچے ہوں شیزی کو سمجھنے ہی آ رہی تھی رئیس کی ہاں میں حامل آئے یا خاموش رہے لنہ رئیس گاؤ تکیہ سے ٹیک لگاتا ہوا بولا وہ منگول تمہارا کیا لگتا ہے شیزی نے اسے مختصرن یورک کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ شخص ہم سب کے لئے نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے رئیس الجھیل جی نظروں سے شیزی کو دیکھ رہا تھا کچھ سوچ کر بولا ہمیں صرف ایک بات بتاؤ اسے چھوڑنے سے کوئی ایسا نقصان تو نہیں ہوگا کہ ہمیں بڑھے گونسل کے سامنے شربندہ ہونا پڑے شیزی نے آج جی سے کہا رئیس آپ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں تو پورا اعتماد کیجئے میں حلفا کہتی ہوں کہ اس کی جانبکشی منگولوں کی بدبختی ثابت ہوگی رئیس نے کہا ہم ایک شرط پر اسے چھوڑ سکتے ہیں شیزی نے کہا حکم کیجئے حضور رئیس نے کہا تم وقتن فوقتن ہمیں اسی طرح ملتی رہا کرو گی شیزی نے کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر ننہ رئیس خوش ہوتا ہوا بولا تو ٹھیک ہے ہم تمہیں ایسی ترقیب بتاتے ہیں کہ تم اپنے ساتھی کو میرے سرداروں کے سامنے بے گناہ ثابت کر سکو گی یہ کہتے ہوئے رئیس اٹھا اور علماری سے سونے کا ایک مہرہ نکال کر لائا اور کہنے لگا رئیس آزم یوری مرہو یہ مہر اپنے خاص دوستوں اور ساتھیوں کو دیا کرتے تھے ایسی ہی ایک مہر ہمارے والد کے پاس بھی تھی یہ مہر آج ہم اس جگہ پھکوا دیں گے جہاں سے ہمارے آدمی تمہیں اور تمہارے ساتھی کو اٹھا کر لائے تھے تم اپنے ساتھی کو سمجھا دو جب ہمارے پاس اس کی پیشی ہو تو وہ کہے کہ اس کے پاس رئیس آزم کی تیہو بھی ایک مہر تھی جو اس کے لباس میں سے کہیں گر گئی ہے شیزی نو عمر رئیس کی بات سمجھ رہی تھی اس نے کہا حضور میں ویسا ہی کروں گی جیسا آپ کہیں گے اگلے روز جب گرزے کے وسیع سہن میں پیشیاں شروع ہوئی تو جلد ہی یورپ کے بارے بھی آ گئی حسب معمول رئیس اور نائب رئیس اونچی کرسیوں پر بیٹھے تھے بے ایک بات مساہبین کے ساتھ اکمہ ہاتھ بادے کھڑی تھی ان میں شیزی بھی موجود تھی وہ یورپ کو کالکوٹری میں ملی تھی اور سب کچھ سمجھا چکی تھی یورپ نے وہی کہا جو اسے بتایا گیا تھا اس کی بات سنی تو نائب گونسل بگڑ کر بولا یہ نافاک منگول جھوٹ بول رہا ہے اپنی گردن بچانے کیلئے کہانی گھڑ رہا ہے لے جاؤ اسے اور ہتھوڑے سے اس کی ہڈیاں تھوڑ کر اسے موت کے گھاڑ اتار دو ننے رئیس نے سنجید کی سے کہا نائب رئیس ملزم کے بیان کی تصدیق کر لینے میں کیا حرج ہے ممکن ہے یہ جس مہور کا ذکر کر رہا ہو وہ اس جگہ گر گئی ہو جہاں سے اسے گرفتار کر کے گھوڑے پر ڈالا گیا تھا نائب رئیس کے چہرے پر ناکواری کے آثار اکھرے لیکن اس کے بولنے سے پیشتر ہی ننے رئیس نے ایک دستہ سالار کو حکم دیا کہ وہ اس مقام پر اور اچھی طرح سے مہور تلاش کرے تاکہ ملزم کے بیان کی صحت چانچی جا سکے رئیس کے حکم پر محافظ یورک کو دھکیلتے ہوئے پیچھے لے گئے نیا مقدمہ پیش کر دیا گیا اس روز سہ پہر کے وقت یورک کو رہا کر دیا گیا جھاڑیوں میں پڑیوی سونے کی وہ مہور مل گئی تھی اور اب یورک کو قید رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا وہ روسیوں کا وفادار ثابت ہو چکا تھا شیزی اور یورک اس وقت قیمتی لباس پہنے ننے رئیس اور پڑے نائب رئیس کے سامنے موجود تھے یہ رات کے کھانے کا وقت تھا کچھ اور سردار بھی دسترخان پر موجود تھے مولا نائب رئیس جو قصبے کے رئیس مرہوب کا ایک دیرینہ ساتھی تھا بڑی تفسیر اور محضاحت سے رئیس کی بہادری کے قصے سنا رہا تھا در حقیقت وہ بل باستہ ننے رئیس کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی باتوں سے پتا چلا کہ یہاں کا رئیس چند ماہ پہلے ایک فوجی دستے کے سراد دلادی میر کی دفاعی جنگ میں شرکت کے لیے گیا تھا لیکن میدان جنگ میں کام آیا اس کی بیوی دو سال پہلے فوتو چکی تھی لہٰذا یہاں کے دستور کے مطابق ان کے نو عمر بچے کو اقتدار سنبھالنا پڑا ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک خادم نے تامگاہ میں پہنچ کر ایک نامہ رئیس کے حوالے کیا یہ نامہ ایک تیز رفتار قاسد کی ذریعے پہنچا تھا رئیس نے یہ نامہ نائب رئیس کے حوالے کر دیا نائب رئیس نے ماہرانہ نظروں سے تحریر کا جائزہ لیا پھر اسے باعوازے بلند پڑھنے کے لیے ایک مشیر کے سپورت کر دیا مشیر نے پڑھنا شروع کیا محترم رئیس ویزلی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کا قصبہ منگول وحشیوں کے راستے میں چٹان کی طرح ڈٹا ہوا ہے اور آپ نے کئی دنوں سے ان کی پیش قدمی روک رکھی ہے آپ کی حمد قابل سر تحسین ہے میں نوت گروت کے جامازوں کے ایک دستے کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہوں ہماری تعداد تھوڑی ہے مگر حوصلے زیادہ ہیں بہت جلد ہم اپنے سر ہتھیلیوں پر لیے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے میرے دل کی گواہی ہے کہ یہاں منگولوں کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان کا لشکر واپسی کا راستہ بھول جائے گا اب آقا اب آقا کا نام سن کر یوزی اور شیزی اچھل پڑے لیکن فی الحال انہوں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا اب آقا کے نام نے نائب اور دوسرے سرداروں پر بھی خواترخواہ اثر کیا تھا ان کے چہروں پر دبا دبا جوش نظر آنے لگا نائب رئیس نے جسپاتی لہجے میں کہا میں اسے قائد غیبی ہی کہہ سکتا ہوں یہ آقا کا نام کا شخص منگولوں پر دہشت بن کر چھا چکا ہے اگر یہ اس قصوے تک پہنچ گیا تو ہماری مضاحمت میں نئی روح پھونکی جائے گی ننہ رئیس بھی نہایت دلچسپی سے آقا کی باتیں سن رہا تھا جلدی آقا کی آمد کے ابتلاع چیدہ چیدہ افراد میں پھیل گئی پھر اس سے پہلے کہ نائب رئیس اس خبر کو پوشیدہ رکھنے کا حکم جاری کرتا جنگل کی آق کی طرح یہ خبر خاصو آمد میں پھیلتی چلی گئی مسلسل جنگ اور رسد کی کمی نے اہل قصبہ کی حالت پدلی کر رکھی تھی بے شک وہ بڑی جرت سے لڑ رہے تھے مگر آہستہ آہستہ ان کی مضاحمت کمزور پڑتی جا رہی تھی اب یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ کسی روز منگول زوردار حلہ بولے گے اور انہیں رونتے ہوئے گزر جائیں گے مگر آباقہ کی آمد کا سن کر مرجھائے ہوئے چہروں پر تازہ حسنوں کی چمک نظر آنے لگی عورتیں مرد بچے بوڑے سب اس نام کی تقرار کر رہے تھے جنہیں آباقہ کے بارے میں پہلے سے کچھ معلوم تھا وہ دوسروں کو بتا رہے تھے اور جو یہ نام پہلی دفعہ سن رہے تھے ان کا تجسس اور بھی بڑھ گیا تھا ایک عورت چوراہے میں کھڑی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی یسو نے ہماری دعائیں سننی ہیں اس کی مدد ایسے بہادر نوجوان کی صورت میں ہماری طرف آ رہی ہے جو دشمنوں کے لئے عجل کا دوسرا نام ہے وہ بلائے ناگہانی کی طرح منگولوں پر ٹوٹتا ہے اور برق آسمانی کی طرح انہیں خاکستر کر دیتا ہے اس کی شجاوت اور بجگری کی داستانیں ماسکو، دلادی میر اور نوت گروت کے درو دیوار پر رقم ہیں اگر منگول آگ ہے تو وہ پانی ہے اگر وہ تاروں کی طرح بے شمار ہے تو وہ سورج کی طرح یکتہ ہے اگر وہ موجوں کی طرح بے قرار ہے تو وہ سنگلاک کناروں کی طرح مستحکم ہے اگر وہ بادلوں کی طرح گھمیر ہے تو وہ سرکش ہواوں کی طرح موزور ہے اور تم دیکھنا وہ منگولوں کو ایسے تتر بتر کرے گا جیسے مشرق سے چلنے والی ہوا کالی گھٹاؤں کے سینے شک کر دیتی ہے ایک بڑا چلا کر بولا ہاں سورج نکلے گا آزادی کا سورج دھلو ہوگا ہم منگول وحشیوں کو اپنی سرزمین سے مار بھگائیں گے جنگ کے مارے ہوئے بھوکے اور افلاس زدہ لوگ پر جوشنارے لگانے لگے ایک روسی نوجوان ایک بلند چبوترے پر چڑ گیا اور تقریر کرنے والے لہجے میں بولا بھائیو ہمیں ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ وہ بہادر اور غیور نوجوان جس کا نام اباقہ ہے اپنے دھائی سو سر فروشوں کے ساتھ قسمے سے صرف آٹھ کوس کی دوری پر پہنچ چکا ہے سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے وہ آفتہ بلند اقبال ہمارے قسمے کے افق پر طلوع ہونے والا ہے آئیے ہم سب مل کر اس کا استقبال کریں نوجوان کی ابتلاع نے سامین کے جوش و خروش میں اضافہ کر دیا بچے گوڑے اور جوان ہتھیار لہرہ لہرہ کر خوشی کا اظہار کرنے لگے کچھ ہی دیر بعد قسمے کے شمالی جانب ایک وسیع میدان میں سینکڑوں افرادی کٹھے ہو چکے تھے ان کے ہاتھوں میں کپڑے کی رنگ برنگیاں دھچیاں اور پھول تھے ان کی نگاہیں دور ایک ٹیلے پر جمع ہوئی تھی اب آقا اور اس کے ساتھ ہی اسی ٹیلے کے اقب سے برامت ہونے والے تھے انہیں محفوظ راستے سے قسمے تک لانے کے لئے روسی دستہ صبح و سویرے روانہ ہو چکا تھا غروب آف تاک تک کزل سکھ کے باشندوں کا جوش جا چکا تھا وہ نہایت بے چینی سے اپنے مہمان کے منتظر تھے ٹیلے کے اقب سے اب آقا اور اس کے ساتھی نمودار دکھائی دئیے ٹوپتے سورج میں ان کے علم ہوا میں پھڑ پھڑا رہے تھے وہ درمیانی رفتار سے قسمے کی طرح بڑھے چلے آ رہے تھے آخر وہ لوگوں کے درمیان پہنچ گئے نعرہ ہائے تحسین بلند کیے گئے گل پاشی ہوئی اور لوگ اب آقا اور اس کے ساتھیوں کو دیکھنے کے لئے ٹوٹ پڑے اس افرہ تفری میں بہت سے ایسے سپاہی بھی اپنی مورچوں سے ہٹ گئے جن کا اپنی جگہوں پر رہنا نہایت ضروری تھا نتیجہ یہ ہوا کہ منگولوں کو ایک سوردار حملہ کرنے کا موقع مل گیا کوزل سکھ کا قصبہ در حقیقت ایک نہایت اہم اور اسکری اہمیت کے مقام پر واقع تھا جنوب کی طرح بحرِ اسود کے جانب سفر کرنے والوں کو اس درے سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا اہلِ قصبہ کی پرجوش مضاہمت نے کئی ہفتوں سے منگول لشکر پر اس گزرگاہ کو بند کر رکھا تھا آج جب انہوں نے مضاہم فوج کو غافل دیکھا تو ہتھیار توڑ کر ٹوٹ پڑے اس وقت اباقہ استقبال کرنے والوں کے حجوب میں تھا جب اس نے ایک جانب سے چیخ و پکار کی آوازیں سنی اور منگولوں کو مار دھارٹ کرتے ہوئے اپنی طرف بڑھتے دیکھا اس نے چلا کر اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کیا اس دوران استقبال کی مصروفیت میں گم اہلِ قصبہ بھی چکنے ہو چکے تھے اباقہ کی دل دیلا دینے والی للکار فضاء میں گھونجی اسد اور اس کے ساتھیوں نے یک سبان ہو کر نعرہ بلند کیا اور گھوڑوں کو ایڑ لگا کر حملہ آور دستوں کی طرف بڑھے پلک چھپکتے میں میدانِ کارزار گرم ہو گیا ایک خوریز جھڑپ کے بعد منگول دستے پھر اپنے مورچوں تک پسپا ہو گئے ان کے کم از کم سو سپاہی اس موارکے میں کام آئے جبکہ اہلِ قصبہ کا نقصان ایک چتھائی سے بھی کم تھا اباقہ کے دستے کے صرف دو سپاہی ہلاک ہوئے موسیقی